اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان بنا دیا ہے پس ہے کوئی جو سمجھے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے آمین اسلام علیکم احمد اللہ و برکاتہو دیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کا انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج کا سبق ہمارا سورة البقرہ کا رکوع نمبر 32 کی آیت نمبر 248 ہے آج ہمارا ربوں مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی اور کل ہم رکوع نمبر 33 شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اس رکوع میں بھی کم بنی اسرائیل کا ہی واقعہ مذکور ہے شروع کرتے ہیں اپنا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رکوع نمبر 32 آیت 24 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آيَاتَ مُلْكِهِ اَنْيَاتِكُمُ اَتْتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَقَ آلُو مُوسَى وَآلُو حَرُونَ تَحْمِلُوهُ الْمَلَائِكَةَ وَقَالَا اور قَحَا لَهُمْ اُنْكَ لِيَهِ نَبِيُّهُمْ اُنْكَ نَبِيُّنَے اِنَّا بے شک آیا آیتن نشانی ہے ملکی ہی ان کی بادشاہت کی ان یہ کہ یا تی یا کم آئے گا تمہارے پاس اتتابوتو تابوت صندوق فی ہی اس میں سکینہ تن سکون ہے من سے ربی کم تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَدُنْ اور یادگارے ہیں آل موسیٰ و آل فرعون آل موسیٰ اور آل فرعون کی چھوڑی ہوئی یادگارے ہیں تَحْمِلُوهُ اٹھائے ہوئے ہیں اس کو تحبیل میں ہیں وہ الملائکتو فرشتوں کی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا يَا تَمُلْكِهِ اَنْجَاتِيَكُمُ اتْتَبُوتُ فِي ہی سکینہ تُم من ربِّكُم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ بادشاہ قوم بنی اسرائیل نے بادشاہ سے کہا آپ نے اس وقت کے بادشاہ سے اس وقت کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ چن لیا ہے سپا سلحار چن لیا ہے تو انہوں نے اتراز کیا کہ وہ ایک مفلس شخص ہے تعلوت اور غریب ہے اور اس کے پاس دولت نہیں ہے تو ہم دولت ماننا ہے ہم زیادہ حق دار ہیں بادشاہد کے کیونکہ ان کے نظریق میار دولت ہی تھا عزت کا میار لیکن اللہ کے ہاں عزت کا میار دولت نہیں ہے اللہ کے ہاں عزت کا میار تقبہ ہے تو تعلوت علیہ السلام میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیکھی ایک وہ جسمانی طور پر بہت طاقتور تھے اور دوسرے ان کے پاس علم تھا جو ان لوگوں کے پاس نہیں تھا علم تھا ذہانت تھی ان کے پاس فہم سوچ بوچ زیادہ تھی تو اس لئے اللہ نے ان کو چنا تھا اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے اتراز کیا یہودیوں نے کہ ہمیں وہ منظور نہیں ہیں بادشاہ تو اللہ کے نبی سمائل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے پھر انہوں نے ان کو تسلی دینے کے لئے کہا کہ ان کے دور میں تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا جو تم سے چھن گیا تھا حضر سلیمان علیہ السلام نے جب حیکل سلیمانی بنایا تھا جہاں آج مسجد اقصہ ہے بیت المقدس ہے جہاں اس جگہ حضر سلیمان علیہ السلام نے کسی زمانے میں حیکل بنوایا تھا عبادت کا یہودیوں کی تو وہ پھر عیسائیوں نے بخت نصر بادشاہ تھا جس نے عیسائی جس نے وہ مسمار کر دیا تھا حیکل بلکل زمین بوس کر دیا تھا اور وہ ان کا جو صندوق تھا ایک اس میں سرونگ میں انہوں نے چھپا آگے رکھا ہوا تھا تیہ خانے میں جس میں حضرت موسیٰ کا اصا تھا اور حضرت موسیٰ کی وہ تختیاں تھی جس پہ تورات نازل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ان کا لباس تھا اس طرح کی چیزیں تھی جن سے ان کو مذہبی عقیدت تھی یہودیوں کو جیسے ہمیں خانہ کعبہ سے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذہبی عقیدت ہے موہ مبارک سے اور نالین سے تو بہت ہی زیادہ تو اسی طرح ان کو تھی عقیدت مذہبی عقیدت تھی ان چیزوں سے جو حضرت موسیٰ اور حضرت حرون علیہ السلام کی چیزیں جو اس صندوق میں بند کر کے انہوں نے اس حیکل سلمانی کے تیہانے میں رکھی ہوئی تھی وہاں سے وہ لے گئے چورا کے ان کے دشمن اب اس وقت سے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہماری وہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں گئیں ان سے ان کو بہت عقیدت تھی ظاہرہ وہ چاہتے تھے ان کو واپس مل جائیں اب ان کے دل میں یہ بات تھی تو انہوں نے ان کی کمزوری کو ان کو بتایا ان کے نبی نے انہوں نے کہا کہ ان کے باشاں انہیں کی نشانی یہ ہے اللہ کی طرف سے وہ باشاں مقرر ہوئے ہیں تعلوت اور ان کی نشانی یہ کہ ان کے دور میں وہ جو تمہارا گمہ ہوا صندوق ہے وہ واپس مل جائے گا وہ فرشتوں کی تحبیل میں ہے وہ واپس دے جائیں گے ان کے دور میں حضرت تعلوت کے دور میں اب ادھر سے ہوا یہ کہ جہاں پہ انہوں نے وہ صندوق لے کے گئے تھے ان کے دشمن وہاں پہ بیماری پھیل گئی انہوں نے سمجھا کہ یہ اس صندوق کی نحوصت کی وجہ سے بیماری پھیل لی ہے تو انہوں نے وہ صندوق جو تھا وہ ایک چھکڑے پہ رکھ کے تو اس کو ہم کہا دیا گدوں کو کہ تم جہاں مرضی چلا جائے ہمیں اسے کوئی قرض نہیں ہماری بستی سے نکلے اب وہ چھکڑا جو تھا گدے لے کے تو آتے آتے ان کی بستی میں آگئے حضرت تعلوت کے دور میں تو اس طرح انہیں اپنا جو تابوت سکینہ جسے وہ کہتے ہیں جس میں سکون آور چیزیں ہیں جس میں یادگاریں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت حرون علیہ السلام کی تو وہ چیزیں انہیں واپس مل گئیں ان کے دور میں تو وہ پھر اس بات سے بہت خوش ہوئے اور مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ اَنْيَاتِيَكُمُ اللہ تعالی نے فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دور میں تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا جو تمہارے رب کی طرف سے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آلِ موسیٰ کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں یادگاریں ہیں اور آلِ حرون کی یادگاریں ہیں اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اِنَّا بِيشَكْ فِي مِرْدَالِكَ اس میں لَا آیَاتَنْ عَلْبَتَّا نِشَانِي ہے لَكُمْ تمہارے لئے اِنْ كُنْ تُمْ اَغَرْ هُوْتُمْ مُومِنِينْ مُومِن اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم مومن ہو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے اس بات کی نشانی ہے کہ تعلوت کو اللہ نے ہی تمہارے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ ان کے دور میں وہ تابوت سکینہ واپس آ رہا ہے اور یہ بڑی دلیل ہے یہ اس بات کی کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے تمہارے لئے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ہر کام بلا چونو چرال اطاعت کرنا یہ ان کا فرض ہے اگر وہ مومن ہیں ایمان رکھتے ہیں اگر ان کا نبیوں پر ایمان ہے تو پھر وہ یہ کریں گے کہ وہ مانیں گے ارطاعت گزار بنیں گے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جو بھی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا ہم کے ساتھ صدق اللہ حلعظیم یہ ہماری آج کی آیت تھی صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھالیس کر انشاءاللہ اگرارکو شروع کریں گے وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاؤ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِقَ أَشْعَدُونَ لاَ الْاَحْءَ اِلَّا الْاَنتَ وَاِسْتَقْفِرُ وَا تُوبُوِ لَيْكَ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی